دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اس ڈیزائن کو کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت پڑھتی ہے پکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلی ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کنٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر یہ جو آپ کو نیو ٹیکس دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ جلدی سے دو مرتبہ کلک کر دیں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کو وہ نام ڈال دینا ہوگا جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم اس میں راجہ ڈالنے والے ہیں یہ نام ہم نے لے لیا ہے اب ہم اس کا فونٹ چینج کریں گے اس کے لئے ہمیں یہاں سے اے والے اوپشن پر کلک کر دینا ہوگا تھوڑا سا جیسے ہم اسکرول کریں گے تو یہاں پر ہمیں نظر آ جائے گا اے بی فونٹ کے نام سے اس پر ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر بہت سارے فونٹ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں مائی فونٹ پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر بھی بہت سارے فونٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں ایڈ کر دینے ہوتے ہیں کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر اسٹول کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اس کو لے لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اس کو چھوٹا بڑا ہم اپنے حساب سے رکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے اب یہاں سے آئے گا ایک ٹراسپرنٹ کا اپشن اس پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اپین جی میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایسے ہو ایسی میج ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ جو ڈیفولٹ کا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پر سب سے انہی چاہے گا الٹرائز پر کلک کر کے اسے اوٹو کے لیے آپ کریں گے تو یہ آپ کی گلیری میں سے ہو جاتا ہے اب آپ کو ضرورت پڑے گی ایک رپسکی جس کا نام ہے پی ایسٹرچ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اس والے ایکن پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے سامنے آ جائے گا فوٹو لیبریری اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو یہاں سے آپ کے موبیل کے جو فولڈریں اوپن ہو جاتے ہیں آپ نے جس بھی فولڈر میں ڈیپی رکھے ہوگی سیمپلی آپ کو اس پر کلک کر دینا ہوگا تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس ڈیپی پر کلک کر دینا ہوگا ایک مرتبہ جس کے اوپر آپ نام ڈیسائن کرنے والے تو یہاں سے ہم یہ والا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں آپ کوئی ڈیپی بھی لے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ نام ڈیسائن کرنا چاہتے ہیں بہت آسان طریقے سے یہ اس پر بن جائے گا اب یہاں پر جیسے ہم ایڈ پر کلک کریں گے ویڈیسائن کرنے والا ایک اوپشن ہے اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے سامنے پھر سے فولڈر اوپن ہوگے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پکسل لیپ والا فولڈر ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ نام آ جائیں گے جو آپ نے پکسل لیپ میں بنائے ہوں گے تو ابھی آپ نے جو نام بنائے ہیں اس پر کلک کر کے آپ کچھ اس طریقے سے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی دو لیئر ہو چکی ہے ہمیں ایک لیئر پر کام کرنا ہے ہم نے دو اس لئے بنا دی کیونکہ اگر خراب بھی ہو جائے تو نیچے کی ہم یوز میں لا سکے تو فیلال ہمیں اوپر کی جو لیئر ہے اس پر کام کرنا ہے یہاں پر ہم نے کلک کیا ہوا ہے اب ایف ایکس والے اپشن پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بیسک والا ایک اپشن ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ جو بیول کا اپشن ہے اس طریقے سے اس کے بعد اوپر صحیح کے نشان پر کلک کریں گے اب یہاں سے ڈیش ٹین سے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اس کو بھی آپ یہاں پر پندرہ کر دیں گے اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دو سیٹکے ابھی آپ ان میں شیڑ خانی نہیں کریں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو پھر جانا ہوگا ہے ایکس والے اپشن پر اسی طریقے سے اور یہاں سے آپ پھر سے جائیں گے بیول والے اپشن میں آنے کے بعد اب کی بار یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو انگل ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے کر دیں گے اس طریقے سے 180 کے اس پاس اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے تیسری مرتبہ جانا ہے اسی طریقے سے اب کی بار یہاں سے اس کی جو انگل تھی ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر کر دیں گے آپ 45-46 کے اس پاس اس طریقے سے اب تیسری چوتھی مرتبہ جائیں گے آپ اسی طریقے سے اور یہاں پر کر دیں گے آپ 130 کے اسپاس اس طریقے سے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگاflower ایکن پر اس کے بعد یہ جو نیچے کی لیے رد ہی ہمارے پاس میں اس پر ہم کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے اس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طریقے سے یہ یہاں پر میجک ٹول آجائے گا یہاں پر موڈ ہے کہ ہمارے پاس میں کلر والی ہے جس میں وائٹ کلر آیا ہے ان پر ٹچ کرنا ہے اس طریقے سے ہم جیسے ٹچ کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہ جو اوپر کی لیئر ہمارے پاس میں ہے جس پر ہم نے کام کیا ہے اسی پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہمیں جانا ہوگا یہاں پر ایف ایکس والے اوپشن میں جانے کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرنٹ کا اوپشن ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس میں کلر آئے گا یہاں پر کلر پر ہم کلک کر گے یہاں سے کوئی بھی کلر ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر یلو کلر لینے والے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہ کلر اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد صحیح کی نشان پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا اس کو یہاں پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے کر دیں گے اس کو ڈی سیلیکٹ تو یہ اس طریقے سے ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر پھر سے کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد ہم پھر اسی والی لیئر پر کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد اب کی بار یہاں سے اوپر اس میں جو اوٹ لائن ہے ان پر ہم کلک کریں گے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جو اوٹ لائن ہے اس پر ہم نے کلک کر کے اس طریقے سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو اوپر کی لیئر تھی اسی پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا پلس والے آئیکن پر جانے کے بعد یہاں سے لیئر فوم سیلیکشن پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس کی ایک لیئر اور بن جائے گی دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک لیئر اور بن چکی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ڈارک لی اینڈ والے اپشن میں اس کے بعد جائیں گے ہم یہاں سے فل اینڈ اشٹ روک میں تو اس طریقے سے اس میں دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر آ چکا ہے اس کے بعد ہم صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد یہ جو ہم نے select کیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پر کلک کر کے اس کو کر دیں گے ہم یہاں سے deselect تو یہ deselect ہو جائے گا اس طرح سے deselect ہو چکا ہے ہم جائیں گے پھر سے fx والے option میں اب کی بار پھر سے جائیں گے ہم بے والوں کے option میں اس طرح سے اب کی بار یہاں سے اس کی جو بلڑ تھی یہ ہم اس کو کرنے والے ہیں صرف 5 اس طرح سے ہم صرف 5 اس کو رکھنے والے ہیں صحیح کی نشان پر کلک کر دیں گے distance کو بھی ہم 5 رکھیں گے اسی طریقے سے اور یہاں سے جو دو سیٹنگ یہ ابھی یہی پر رہے گی اس کے بعد آپ کو صحیح کی نشان پر click کر دینا ہے click کر دینا کے بعد آپ کو پھر جانا fx میں اسی طریقے سے اور یہاں سے یہ جو بیول ہے پھر سے آپ اس پر click کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کی جو angle ہے ایک مرتبہ اس پر click کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے 180 تیسری مرتبہ جائیں گے اسی طریقے سے اور یہاں پر ہم کر دیں گے اب کی بار 35 اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا 45-46 کے اس پاس چوتھی مرتبہ جائیں گے اور یہاں پر ہم کر دیں گے 90 اس طریقے سے اور یہاں پر ہم کلک کر دیں گے پھر سے اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کرش کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس طریقے سے آپ اس کا کرش رکھنے والے ہیں جو کہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر اتنا کافی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم نے سائٹنگ رکھئے یہاں پر ہم نے اس لائن پر رکھا ہے اور یہاں پر یہ اس لائن سے تھوڑا نیچے کر دیا ہے اس کے بعد صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد ہمیں چلے جانا ہوگا افکس والے اوپشن میں اس کے بعد یہاں سے آخر میں دیکھیں گے ایک فوٹو کا اوپشن ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد اولڈ اس پر اوپشن پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینا کے بعد آپ کو پھر اسی والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینا کے بعد آپ کو پھر جانا ہے اسی نیچے کی لیئر پر اس کا بہت زیادہ کام ہے یہ آپ کو بنا لینے ہوگی تو اس پر کلک کر دینا کے بعد سب سے نیچے ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں اس لیئر پر اس کے بعد ہم یہاں پر پھر سے کلک کریں گے اس طریقے سے اور یہی ہمیں رکھنا ہے یہاں سے ماجک ٹول اس کے بعد یہ جو بیچ کا حصہ ہمارے پاس میں ہے اس طریقے سے اس پر ہم کلک کر کے اس کو اندر اندر کا سیلیکٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ اندر اندر کا سیلیکٹ کر دے گا تو اس طریقے سے اس نے اندر اندر کا سیلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو پھر یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ کو یہ جو بیچ کی لیئر تھی اس پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد یہاں سے اس والے آئیکن پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے ایمٹی لیئر پر ہم کو کلک کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے اس کی ایک لیئر اور بن جائے گی اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں سے ہم کر دیں گے اس کو فل اینڈ اسٹروک فل اینڈ اسٹروک ہو جانے کے بعد اس میں کلر آئے گا لیکن یہاں سے یہ جو ٹائپ کا اپشن ہے ایک برطبہ اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے کر دیں گے اس کو اب اسٹروک اسٹروک ہو جانے کے بعد اس میں اس طریقے سے اسٹروک آئے گا اتنا ہی آپ کو رکھنا ہے صحیح کی نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے آپ کو یہ ڈی سیلیکٹ کر دینا ہوگا تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینا کے بعد اس پر آپ فنگر رکھیں گے جو ہم نے سیلیکٹ کی ہوئے یہ والے اور اس کو سب سے اوپر لاکر ہم چھوڑ دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم چلے جائیں گے ایف ایکس والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں سے جائیں گے پھر سے بیسک والے اپشن میں اسی طریقے سے اور یہاں سے ہم پھر سے جائیں گے بیول والے اپشن میں اسی طریقے سے جتنا اس میں بیول ہم نے دیا ہوا ہے اتنا ہی رہے گا صحیح کے نشان پر آپ کیلک کر دیں گے اسی طریقے سے دوسری مرتبہ جائیں گے اور یہاں سے اب کی بار پھر سے 180 رکھ دیں گے تیسری مرتبہ جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پر 45-46 کے اسپاس رکھیں گے چوتھی مرتبہ جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پر 135 کے اسپاس اس کو رکھیں گے اس کے بعد ہم پھر سے یہاں پر جائیں گے جانے کے بعد یہاں سے ہم پھر سے جائیں گے کرش کے اوپشن میں جانے کے بعد اس طریقے سے اس میں پھر سے کلر آئے گا سیم آپ کو رکھنا ہے اس میں چھیڑ خانے آپ کو نہیں کرنی ہے صحیح کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد آپ کو پھر جانا ہے ایف اکس والے اپشن میں جانا ہے آپ کو پھر سے فوٹو والے اپشن میں آخر جانے کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مون لائٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس طریقے سے اس میں مون لائٹ آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو صحیح کی نشان پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد اتنا کام ہمارا ہو چکا ہے اب آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا پلس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں دو مرتبہ اس پر آپ کلک کر کے اپنے موبیل کے لیمانی میں آپ آ جائیں گے بیک والے اپشن پر آپ کلک کریں گے ایس کا لنک میں آپ کو وڈیسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے بہت آسانے کے ساتھ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر پائیں گے کس طریقے سے یوز کریں گے اس کا طریقہ تو میں آپ کو ویڈیو میں بتا ہی دوں گا یہاں سے ہم یہ والا اسٹیکچر لینے والے ہیں اس کے بعد یہاں سے ایڈ والے اپشن پر ہم کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ آ جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر یہ جو ہمارا فاؤنٹ ہے اس کے اوپر لا کر کے ہم اس طریقے سے رکھنے والے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر تھوڑا سا جوم کر لیں گے اور اس طریقے سے جو پہلا وڈ ہے ہمارے پاس میں اس پر لا کر کے اس طریقے سے ہم اس کو رکھنے والے ہیں ابھی آپ کو جوم ہی رکھنا ہے جوم اوٹ نہیں کرنا ہے صحیح کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں پر تو ہمارا سیلیکٹ ہے ہی دیکھ سکتے ہیں میجک ٹول پر اس کو اور تھوڑا سا جوم کر لیں گے اور جو بیچ کا حصہ ہے ہمارے پاس میں جس میں فلوارڈ نہیں بنا ہوا ہے اس پر ہم کہیں پر بھی ٹچ کر دیں گے اس طریقے سے تو یہ سیلیکٹ کر لے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر پر بھی آپ کو دیکھیں وہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں اس طریقے سے یہ سارے میں سیلیکٹ کر لے گا ایک مرتبہ میں ہی اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں سے کلیر یا کٹ پر آپ دونوں پر کسی پر بھی کلک کر دیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ کٹ ہو جائے گا ہو جانے کے بعد اب آپ یہاں پر کلک کریں گے اس طریقے سے اور اس کو یہاں سے آپ کر دیں گے اس کو ڈی سیلیکٹ تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا ڈی سیلیکٹ ہو جانے کے بعد اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اینڈ والے اپشن میں اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹراس فورم والا اپشن ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اس طریقے سے اور اس کو آپ یہاں پر چھوٹا کر دیں گے اس طریقے سے اپنے جو فاؤنٹ ہے اس کے وڈ ہے جو اس کے عاتی بار سے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں سے یہ جو کوپی کا اپشن ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر اسی والے ایکن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیشٹ کا اپشن ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے پیشٹ ہو جائے گا اب آپ یہاں پر دوسرے پر لا کر کے اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کریں گے تیسری مرتبہ اسی طریقے سے آپ اس کو پیشٹ کریں گے اور یہاں پر لا کر کے اس طریقے سے اس کو بھی سیٹ کریں گے چوتھ ہی مرتبہ اس طریقے سے ہم اس کو پھر سے سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر پھر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چکے ہیں اس کے بعد آپ کو اس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینا کے بعد اب آپ اس کو تھوڑا سا جوم کر لیں گے اور اوپر کے حصے پر آپ جیسے سیلیکٹ کریں گے تو یہ اوپر اوپر کے حصے کو اس طریقے سے سیلیکٹ کر لے گا دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ ہو جانے کے بعد اب آپ کو پھر اسی والے آئیکن پر کلک کر کے یہ جو ہم نے مرج کیے تھے یہ لیا تھا اس پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہم جائیں گے اس والے آئیکن پر جانے کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیچے ہے ایک یہ والا اپشن ایک مردب اس پر ہم جیسے کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا فلاور تھا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر کلک کر کے اس کو کر دیں گے یہاں سے ہم ڈی سیلیکٹ تو اس طریقے سے یہ ڈی سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے کلک کر دینے کے بعد ہم پھر سے جائیں گے اپنے موبیل کی لیبریری میں اگر ہمارے پاس میں کوئی بھی پینجی ہے جو بھی ہم یوز کرنے والے ہیں ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور یوز کرنا تو آپ اپنی طرف سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں پہلے سے موجود ہو کیونکہ میں نے اس پر الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے بہت ساری پینجی اس میں اس طریقے سے دی ہے وہاں سے آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر پائیں گے اور یوز کرنے کا طریقہ بھی میں نے وہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس میں جو بھی ہے چلیے ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں ویسے تو بہت ساری ہے ان سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد سب سے اوپر فنگر رکھیں اس طریقے سے نیچے لا کر کے ہم رکھ دیں گے تو یہ نیچے چلے جائے گی اس طریقے سے جو بھی ہم یوز کریں گے جو بھی آپ کو میرے تھامنیل میں دکھا ہے سب کا لنک میں آپ کو سکتے ہیں اب آپ کو ڈان والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے یہ بیک آ جائے گا یہاں پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے یہ جو سوٹو گیلเลย ہے ایک مرتبہ اس پر آپ کلک کریں گے ایک مرتبہ ٹاپر آپ کلک کریں گے آپ کلک کریں گے تو یہ اپنے کے لیے میں سو ہو جائے گا